قسمت کا لکھا ہوا شخص کو ملتا ہے یہ بات ہے مجھے اور آپ کو وہی مل رہا ہے جو ہماری قسمت میں لکھا ہے اس سے ایک حبہ بھی ایک دانہ بھی کم نہیں ملے گا اور ایک زیادہ نہیں ملے گا صحیح حدیث ہے بخاری کی دیگر قطبہ حدیث میں موجود ہے جب بچہ شکم مادر میں ایک سو بیس دن کا ہوتا ہے تو چار ماہ کا جب بچہ شکم مادر میں ہوتا ہے تو اس کی روپ پھونکی جاتی ہے تو فرشتہ آ کے اس کی عمر بھی لکھ جاتا ہے اس کا شکی اور سعید ہونا بھی لکھ جاتا ہے اور اس کا رزق بھی لکھ جاتا ہے تو رزق جو لکھا گیا وہ ہمیں ملے گا اور جب جب ملنا ہے تب تب ملے گا جو لکھا گیا ہے وہ بہر صورت ہمیں حاصل ہوگا اب وہ جو ہماری قسمت کا رزق ہے اس کے حصول کا ذریعہ کیا ہے بذریعہ حلال ملتا ہے یا اس کے ذرائع حصول کے وہ حرام ہے تو یہ اللہ کے ذکر کو چھوڑنے کی سزا یہ ہے کہ ملا وہی جو قسمت کا تھا لیکن دولت عثمان نہ ملی دولت قارون ملی لکھا جو تھا مقسوم تھا ملا وہی ایک دانہ بھی زیادہ نہیں ملا اور ایک دانہ بھی کم نہیں ملا لیکن اس کی سزا کاٹنے پڑے گی اس لیے کہ حصول کے ذرائع حرام تھے تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو فرماتے ہیں کسبا حراما تو معیشت تنگ کیسے ہوتی ہے بندہ کہتا ہے کہ یہ تو بڑا کمار ہے لیکن کما بذریعہ حرام رہا ہے اللہ اکبر بعض کچھ لوگ محنت کر کے بھی حرام کماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ اس گرمی میں جو لوگ مزدوری کرتے ہیں اور بالخصوص لوہے کی بھٹی پہ جو کام کرنے والے ہیں کتنا سخت کام ہیں لیکن وہاں بھی جو ہے وہ چاہے پندرہ بیس منٹ جو ہے وہ خیانت کر کے اپنے اس رزق کو حرام بنا لیں اور ناجائز کر لیں اتنی مشکت کے باوجود بھی کیتی کتری پئی کھو محمد پھر سکہ بڑھیں تو ایک سودا ایسے بھی بھک جاتا اگر دو منٹ گاہک کو دیتا لیکن جھوٹی قسم کھا لی اور وہ لے کے چلا گیا سودا تو بھک گیا لیکن ذریعہ اس کا حرام ہو گیا یہ دا دیکھئے جھوٹی قسم کھانے والے کو اللہ نظر رحمت سے بھی نہیں دیکھے اتنی بڑی سزا ہے اس کی اور نہ بکتا کوئی اور آکے لے جاتا جو قسمت میں لکھا ہے وہ تو آپ کا ہر صورت میں ہوگا لیکن کچھ لوگوں کو اللہ کے ذکر کو چھوڑنے کا نتیجہ یہ ملتا ہے کہ پھر وہ ان کا ان کے ذرائع آمدین یہ ہوتے ہیں محنت کے باوجود بھی قسم حرام ہو جاتا ہے کسی نہ کسی وجہ سے کئی لوگ دود اور کٹھا کرتے رہتے ہیں آخر میں ایک کٹھا پشاب کا ڈال دیتے ہیں سادہ مثال آپ کے سامنے کتنی محنت سے وہ کیا تھا تو اپنی ساری محنت کو ضائع کر لیتے ہیں اور حرام کا ٹانکہ لگا دیتے ہیں ایک کترے سے وہ سارا ضائع کر بیٹھتے ہیں تو یہ اللہ کے ذکر سے مو موڑنے کا نتیجہ ہے جب تمہارے دل اللہ کی یاد سے خالی ہو جائیں گے تمہاری زندگیوں میں قرآن نہیں ہوگا تمہاری زندگیوں کے اندر اسلام کی اجالے نہیں ہوں گے تو پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ معیشہ تے دنک کیا ہے قصبا حراما دوسرا معنی کہ تنگ زندگی زندگی تلخ زندگی جو حضرت عبداللہ ابن عباس سے یہ امت خلیفہ بلا فصل خلیفہ اول امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرہون منت ہے ان کی احسان مند ہے اقبال نے کہا تھا آ آمنن ناس بر مولائی ما آ قلیم اول سینائی ما ہستی او کشت ملت راچوں عبر ثانی اے اسنین و غار و بدر و قبر کہتے ہیں کہ وہ شخص جس نے ہمارے آقا و مولا پہ سب سے زیادہ احسانات کی ہے اور میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا میرے اوپر جس نے بھی کوئی نیکی کی میں اس کا بدلہ چکا دیا دنیا پر ہے لیکن ایک ابو بکر ایسے ہیں جن کی نیکیوں کا بدلہ قیامت کے دن رب ہی چکائے گا یہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اور پھر میں مَا نَفْعَنِي مَالُ أَحَدٍ قَتْو مَا نَفْعَنِي مَالُ أَبِي بَقْر مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے نفع دیا اپنا سب کچھ حضور کی راہوں میں نچابر کر دیا مال پیش کیا جان پیش کی اولاد پیش کی وقت دیا ایک ایک سانس حضور کے نام کر دی کہتے ہیں حضور علیہ السلام کا سایہ نہیں تھا لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے سایہ بن کے حضور کے ساتھ رہے سائے کی طرح حضور کے ساتھ رہے بدر کے ساتھی حضر کے ساتھی سفر کے ساتھی غار کے ساتھی حد ہو گئی مزار کے ساتھ اللہ اکبر ایک جن حضور ایسے نکل رہے ہیں مسجد نووی سے تو کوئی لوگ داخل ہو رہے تھے تو حضور کے دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ تھا بائیں میں حضرت عمر کا ہاتھ تھا تو حضور ایسے دونوں کے ہاتھ پکڑ کے باہر نکل رہے تھے تو کسی کو اندر آتے دیکھا تو اس کو دیکھ کر کے کہا قیامت کے دن ہم قبروں سے یوں ہی اٹھائے جائیں میرے دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا بائیں ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا اللہ اکبر سیدہ قہول اہل الجنہ جنت کے بوڑوں کا سردار کہا ابو بکر فی الجنہ جنت کی بشارت دی اشرہ مبشرہ میں سے پہلا نام حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نحوک ہے فرمایا میرے دو وزیر آسمان پہ ہیں دو وزیر زمین پہ ہیں آسمان پہ میرے دو وزیروں کا نام جبرائیل و میکائل ہے اور زمین پہ اوپر میرے دو جو وزیر ہے ایک کا نام ابو بکر ہے ایک کا نام عمر ہے تو کیا شان ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ہر نبی کا صحابی عظمتوں کے میراج پہ ہے لیکن جو شان حضور کے اس جانسار کو دی گئی ہے اللہ اکبر قرآن نے بھی کہا نا اللہ اکبر دو میں سے دوسرا اللہ اکبر جب وہ غار میں تھے دو میں سے دوسرا اس لفظ کی خوبصورتی ملاحظہ کیجئے دو میں سے دوسرا حضرت عمر کہا کرتے تھے حضرت صدیق اکبر کا ذکر کرتے تھے سارے رو پڑھتے اور کہتے کہ ابو بکر میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لیں وہ غار والی ایک نیکی مجھے دے ساری نیکیاں زندگی کی ابو بکر پہ لیں ایک نیکی غار والی مجھے دے تو ان کی ساری نیکیاں ایک طرف اور ابو بکر کی ایک نیکی اور حضرت عمر کہا کرتے تھے کاش میں ابو بکر کے سینے کا بال ہی ہوتا کوئی کام شان ہے یہ حضرت عمر کہہ رہے ہیں یہ عمر جس کے بارے میں میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد اگر نبوت کا دروازہ بننا ہوا ہوتا میرے بعد اگر کسی نے نبی ہونا ہوتا تو وہ عمر ہوتا اتنی شانوں کے مالک انہ الشیطانہ یہ فر من ظل عمر شیطان عمر کے سائے کو دیکھ کے بھاگ جاتا ہے وہ عمر کہہ رہے ہیں کاش میں ابو بکر کے سینے پر ہوگا ہوا بال ہوتا یہ شان ہے یہ عظمت ہے سارے حضور کے صحابی عظمت ہوں کہ میراج پر لیکن ان کی شان ہی بکھی کسی پنجاب شاعر نے کہا کہ سارے یار نبی دے سونے نہیں کوئی اینا یاران ورگا نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہو سی اینا جان نساران ورگا نہ اس ترتی پیدا کیتا اینا یاران ورگا آزم شان صدیق کی دسان ایک و یار ہزاران ورگا وہ عظمتوں کی کسم راج پہ آم امن ناس بر مولائے ما آم قلیم اول سینائے ما ہستیے او کشت ملت راچو عبر سانیے سنینو غارو بدر و قبر بدر کے بھی ساتھی قبر کے بھی ساتھی مزار کے بھی ساتھی غار کے بھی ساتھی اور اسلام کی کھیتی کے لیے عبر بہار کی طرح برسے اور سہراب کر گئے اور اس امت کے لیے انہوں نے جو کام کیا وہ انہی کا مقصوم موسیقی موسیقی